اسلام علیکم ڈیر فرینڈز ویلکم ٹو تیمور ولوگز اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اچانک پروگرام بنے گھانے پینے کا تو جا رہے ہیں جی فیملی کے ساتھ تو میں سے آگیا تھا بیٹھے تھے تو آج ہے تیرہ انگست مطلب رات کو بارہ بجے چودہ انگست سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر اسی لیے تھوڑا گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ چلیں کہاں جا رہے ہو مالوڑ مالوڑ کھانا کھانے جا رہے ہیں گاڑی کی جلو جلو چلیں گاڑی کھڑی ہے چلو جی جا رہے ہیں کھانے پینے کچھ ٹائم بھی کافی ہو گیا گاڑی جیماری ریڈی ہے یہ میری گاڑی ہے جیل آئی کرولا اس پہ جا رہا ہوں چلو کھولو چلو کھولو یہ دکھاو میں کھولو وہ شد بڑی کرتا ہے چلو کھول گیا چلو کھول گیا چلو کھولو کھول لیا ہے چلو اب اپن کرو اس کو اس کو اپن کرو اپن کرو بیٹھ گئے ہوں سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کیا ہو گیا پاک ہونا تب بھی سٹارٹ ہوتا ہے چلو کھول تو پھر تو بہت زیادہ پروبلم ہو جائے گی تو اسی لئے بس جو ہے اللہ کرے رش نہ ہو کیونکہ چودہ انگست کی رات ہے اور کافی شور ہوگا اور کافی رش ہوگا اللہ گلہ ہوگا کافی زیادہ تو انشاءاللہ جو ہے مشکل پیش نہیں آئے گی کوئی تو بس دعا تو یہی ہے بس جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اللہ خیار کرے گا موسیقی موسیقی تو جی ویورز ہم مہنچ گئے اس وقت شریف پلازا ملتان کچہری کے ساتھ آیا ہے اور یہاں پہ فوڈ کا اچھا پوائنٹ ادھر بنا ہوئے تو اکثر ہم یہاں پہ آتے ہیں پہلے پلان تھا جانے کا ہمارا نا یہاں ایدگاہ کے قریب ایک چپس ملتے ہیں وہاں پہ اور گول گپ پہ ملتے ہیں تو پھر فیملی نے کہا جی ہم وہیں شریف پلازا چلتے ہیں وہاں ایک ہی پوائنٹ ہے اس پہ کافی ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی تو پھر یہی پہ آئے ہیں گاڑی جی میں نے یہاں پار کر دیا اب جا رہا ہوں ہیں یہ ہے جی ٹاپ ٹیسٹ یہاں کا ٹاپ ٹیسٹ یہاں کا ٹاپ ٹیسٹ ہے یہاں گول گپیں ہیں چپس ہاں ہر چیز ہیں یہ بھائی فریش بنا رہا ہے یہ ماشاء اللہ انہوں نے یہ دیکھیں چودہ گست کیں بنائے ہوئے ہیں جنڈے بھی لگائے ہوئے ہیں گوبارے بھی لگائے ہوئے ہیں چودہ گست کی نمائش کی ہوئی ہیں ہم نے گول گپ پہ آٹر کی ہے چپس اور ساتھ میں یہ میری فیوریٹ دھئی بلے میں نے تو بھئی دھئی بلے کھایا کیونکہ یہ میرے موسٹ فیوریٹ ہیں دھئی بلے جی الحمدللہ جی میں نے کھا لی ہیں دائی پلے کھا لی ہیں چپس مگایا تھا شوارمہ مگایا تھا اور میں تو میری فیوریٹ جو ڈیش ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے میں نے آپ بتایا کہ میری فیوریٹ دائی پلے ہوتے ہیں میں جہاں بھی جہاں ہوں دائی پلے تو ضرور کھاتا ہوں میں میں نے وہی کہا ہے باقی بچوں نے چپس مگایا اور باقیوں نے شوارمہ وغیرہ جس نے جو دل کیا وہ مگا لیا تو اب ہم بس نکل رہے ہیں یہاں سے بہت اچھی ادھر مارکیٹ ہے یہ پوڈ کی یہ جی شوپنگ مارکیٹ ہے یہ ادھر سے شوپنگ بیس پرائس میں آپ اچھی شوپنگ کر سکتے ہیں یہ برینڈز وغیرہ بھی یہاں پہ ہیں کافی پرانا یہ ادھر شوپنگ کا ایریا ہے تو بہت اچھی ادھر شوپنگ ہوتی ہے ہم تو بیس پچیس سال سے تقریبا یہاں پہ شوپنگ کرنے کے لئے آتے ہیں بہت اچھی ادھر شوپنگ مارکیٹ ہے شوپنگ کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑی دلکان ہے ان کی گفت پوائنٹ اور یہ پھر یہ انہوں نے ادھر اپنا سسٹم ادھر ٹاپ ٹیسٹ بنائے ہوئے ہیں آپ کو تمام فاسٹ فوڈ مل جاتی ہے بار بی کیو بھی ساتھ مل جاتا ہے اب اس وقت تو یہ کلوز ہو رہا ہے ٹائم بھی کافی ہو گیا نا یہ رستے میں رک گئے ہیں بچوں نے کہا جی گاڑی رکوا ہو اور ہمیں جھنڈے بغیرہ لے دو یہ باجے بغیرہ اور یہ کوئی گلاسز بغیرہ ہیں اور یہ جو میں لے رہا ہوں اب اس بائی سے یہ یہ کوئی ماتھا پٹی ہوتی ہے کوئی جو ماتھے پر لگاتے ہیں جشن ازادی مبارک والی تو باقی بھی یہ دیکھیں چوڑیاں بغیرہ پڑی ہیں لڑکیوں کی مطلب سبز اور وائٹ کلر کی اور بھی کافی زیادہ ایدھر ورائٹی میں یہ جو کھلونے بغیرہ بھی پڑے ہیں اور یہ جو ہے آج کی رات کے لیے بیچارے نے صبح سے یہ کھڑا ہے اور یہ یہاں پہ یہ سارا بیچ رہا ہے اپنی روزی کر رہا ہے ابھی جب میں آیا تو کوئی گاڑی کھڑی تھی ایک تو کوئی سمانوے گرہ اس سے لے رہے تھے تو ابھی وہ جب چلے گئے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے جی میرا ایک باجہ جو ہے نا وہ ایسے ہی ساتھ لے کر چلے گئے ہیں وہ بیچارہ بہت زیادہ وہ کر رہا تھا کہتا ہے اتنے اچھے لوگ تھے اور میرا جو ہے نقصان کر گئے ہیں میں صبح سے ادھر روزی کر رہا ہوں اور جو ہے وہ اچھی بھلی فیملی گاڑی پہ آئی ہے انہوں نے چپکے سے بس ایک یہ بڑا باجہ جو ہے نا ان میں سے ایک انہوں نے اٹھا لیا ہے اور وہ لے کر چلے گئے ہیں یہ ہے جی دیکھیں عوام کسی کو نہیں چھوڑ رہی تو بڑے پیسے والے لوگ بھی دیکھ لیں جو چیزات لگ رہی ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں غریب کا کوئی احساس نہیں کرتا اور بس یہ چودنگست منا رہے ہیں بس اور ان کو کوئی خیال نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بہت افسوس کی بات ہے ویسے کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جی یہ میں نے سمان لے لیا ہے اور میں اب گاڑی کی طرف جا رہا ہوں اور بس پھر اب گھری جا رہے ہیں بس بہت زیادہ لیٹ ہو گیا جی ویورز میں اس وقت گھر آگئے ہوں کھانے پینے کے بعد وہاں سے نکلے تو دیکھا آپ نے وہ تھوڑی سی چیزیں نہیں چودنگست ہیں آج ویسے بارہ بجے چودنگست ہو جائے گی تیرنگست ہے فیلال تو تو کافی جو چک روچ تھا عوام کا عوام تو بھئی سلنسر کھولے ہوئے ہیں انہوں نے بائیک کے اور بھگا رہی ہے اور بس جو ہے نا سارا شور ہی مچا ہوا تھا تو زیادہ آگے نہیں گئے کیونکہ کافی رش ہوتا ہے فیملی کے ساتھ ویسے بھی ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتے جہاں بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں اور ملتے ہیں چلے نیکسٹ ویڈیو میں یہ چھوڑی سی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو حافظ اپنا بہت زیادہ کیا رکھیے گا